مہنگے پیٹرول کے بعد آئے گا مہنگائی کا توفان جنوبی پنجاب کے عوام پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل مہنگا ہونے پر بلولاؤٹ ہے ویہاری میں گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن سراپا احتجاز بڑتی مہنگائی کے خلاف علامتی جنازہ نکالا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز نے بھی متبادل پلانڈ ڈھونڈ لیا ملتان سے جنوبی پنجاب میں دس سے بارہ فیصد قرائیوں میں اضافہ ملتان سے فیصل آباد کا قرائیہ پانچ سو سے بڑھ کر چھ سو روپے ہو گیا ملتان سے لاہور جانے والے مسافر اب ساڑھے آٹھ سو کے بجائے ہزار روپے ادا کریں گے کیمتی ڈیزل کی بڑی ہے فیول کی یہ پاکستان ٹرانسپورٹ کا معاشی قتل ہے مگر ہم نے اس کے برعکس ہمارے جو ٹرانسپورٹ اونڈر اسوسیشن نے فیصلہ کیا درات تو انہوں نے کہا تھا بیس پرسنٹ قرائے بڑھائے مگر ہم نے دس سے بارہ پرسنٹ قرائے بڑھائے کیونکہ عوام ہماری ہے ہم عوام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں حکومت کا تکلیف پیکج ہوگا ریلیف پیکج میں تبدیل وزیراعظم شہباز صریر جلد سنائیں گے نبیر ادراس میں پیٹرولیوں مسنوات پر موڈر سائیکل اور رکسہ والوں کو ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ پیکج میں بی آئی ایس پی سکیم کے ذریعے سوہ کروڑ افراد کو ریایت دی جائے گی عوام ہو جیار خبردار بجلی کا جھٹکا پھر لگنے کو تیار آئی ایم ایف کی شرط عوام پر پیٹرول کے بعد بجلی بم گرانے کا خدسہ بجلی چار ماہ کے دوران تین روپے پچھتر پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی سارفین پر تین سو پچاس ارب روپے کا اضافی بوز پڑے گا غریب کی جیب پر ایک اور ڈاکہ نو روپے فی کلو مہنگا ہو گیا آٹھا یوٹیلیٹی سٹورز پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو اسی روپے اضافی کے بعد نو سو اسی روپے کا ہو گیا دیس کلو آٹھا چار سو سے بڑھ کر چار سو نوے روپے پر پہنچ گیا مہنگائی کا گلے میں پڑا جنزال غریب کا زینہ ہو گیا محال تمام کمپنیوں کا گھی اور کوکنگ آئل پھر پانچ روپے مہنگا گھی چار سو نوے روپے کلو بکنے لگا رہی آوالی کے دہی لاکھوں میں دکانداروں کی منمانیاں فی کلو گھی دس سے پندرہ روپے مہنگا بیسنے لگے لودھرہ میں لوکل گھی بیس روپے مہنگا ہو گیا مہنگائی کا طوفان پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے سے عوام پریشتان امپورٹڈ سیف سات سو بیس روپے کلو پر پہنچ گیا خوبانی اول تین سو بیس اور خوبانی دوم دو سو ساٹھ روپے کلو میں فروخت ہونے لگی لیمو پانچ سو اور مٹھر چار سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے روپے کی قدر کو سہارا مل گیا انٹر بنگ میں ڈالر دو روپے چھبیس پیسے سستا ڈالر دو سو دو روپے ایک پیسے سے کم ہو کر دو سو سے بھی نیچے آ گیا ڈالر کی نئی قیمت ایک سو نانانوے روپے پہ چھتر پیسے ہو گئی حکومت نے کسانوں کی مشکل کر دی آزتان خات کی قیمتوں میں تین سو نواسی روپے تک کمی کا اعلان پچاس کلو تھیلے کی ڈیٹیل قیمت سترہ سو اٹھ سٹھ روپے مقرر قیمتوں کا اطلاق سات جولائی تک نافذ العمل رہے گا نوٹفیکیشن جاری کاسکاروں کی خوشی دیدنی خات کی قیمتوں میں کمی کو حکومت کا احسن اقدام قرار دے دیا نوابوں کے شہر میں مسلمی نون کا پاور سو وزیر ارہ پنجاہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کل بہاول پر پہنچیں گے لیگی رہنمہ رانہ تارک نے انتظامیہ سے ڈرنگ سٹیڈیم میں جلسے کی اجازت مانگی غوشیر میں تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا ملتان کے گرفتار کارکنان کو خراج تحسین ٹویٹ میں لکھا کہ سو سے زائد کارکنان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا جو آج رہا ہو رہے ہیں میں اپنے کارکنان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کارکن ظلم کے سامنے مضبوط کھڑے ہیں نئی حکومت نے نوجوانوں کے خوابوں پر پانی پھیر دیا حکومت کا نوجوانوں کے لیے پنجاب روزگار سکین بند کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو تیس ارب روپے کے کرزے دینے کا منصوبہ بنایا تھا اب تک ساٹھ کروڑ کے کرزے دیے جا چکے ہیں دھسکر استاد کو گرفتار کرنا پولیس کو مہنگا پڑ گیا ڈی پی اور ڈاکٹر نیدہ عمر شرٹھا کا سخت نوٹس تھانا کورٹ سلطان کے ایس اے چو اور دو کانسٹیبل محمد عمران اور محمد اکرام کو موطل کرنے کا حکم انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل لیا میں گورنمنٹ پرائنری سکول بہادر آباد میں پولیس نے اگواک کے مقدمے میں مطلوب ٹیچر کو گرفتار کیا تھا موسمِ گرمہ کی چھوٹیوں کا الان پرائیویٹ سکول نے فیس وصولی کے لیے بنا لیا پلان والدین سے چھوٹیوں کی ایک مصفیس کی وصولی کی تیاری وارچرز بیشنا شروع کر دیئے پنجاب کے سکولوں میں ایم اے انگریزی کی بنیاد پر بھرتی چار ہزار اصادزہ کی سنی گئی گریجویشن کے ساتھ بی ایڈ ڈگری پر تین ایڈوانس انکریمنٹ دینے کا اعلام فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا سجاباد کے نال برانچ میں پچیس فٹ سوڑا شگاف سو اکر جرہی آرازی سے ریاب شگاف پڑھنے سے پل اور دیگر فصلوں پر پانی پھر گیا محکمہ انہار کے عملے نے شگاف کو پڑھ کر دیا ارسائے دراز سے دنیا پور کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ کھوٹ کا شکار دھول مٹی سے دکاندار اور مکین فریشان دماغ سمیہ دیگر سانس کی بماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ موکینوں کا عالی حکام سے سڑک جلد مکمل کرنے کا مطالبہ چلنا ہی دوبار ہو گیا موٹر سائیکل دور کی بات ہے گڑے گڑے ہیں اور ہمیں بہت مشکلات کا سامنے اور بابی اختیار سے یہی گزارش ہے کہ اس کا جلدی کچھ کریں یہ مٹی جو ہے ہمارے آنکھوں میں اس کے انفیکشنز ہیں گلے میں یا ماسک بیرا لگا بھی رہی ہیں تو ہمارا بہت برا حال ہے پہلے تو یہ روڈ بلکل صحیح تھا لیکن بیچ میں کچھ کھڑے تھے انہوں نے بعد میں مرمد کرنے کا فیصلہ گئے تو اس کو بلکل اکھاڑ کے رکھ دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل خالی ہے نہ اس کو گڑے جا بجا گڑے گڑے بن چکے ہیں بچے صبح آتے ہیں انہیں کالیج پہنچے کے جلدی ہوتی جیس کے بچے روڈ خراب ہے اکثر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں کہیں کہ بائیک خراب ہے بہاول اگر تھانہ بفشن خان کے علاقے میں انوکھی شادی دلہن والوں نے سامان لے کر دلہا کو مار پیٹ کر کے بھگا دیا پولیس نے مدد کرنے کے وجہہ الٹا دلہا پر ہی مقدمہ درس کر لیا متاثرہ نوجوان کا الزام دلہا فاروق ولیمے کے دن انصاف کے لیے آر پیو کی کھلی کو چہری میں پہنچ گیا لیا میں فلور ملز اسوسیشن کی ڈی ایس سی کے رویے کے خلاف ہڑتال آٹا بنانا بند کر دیا سپلائی مواصل ڈی ایس سی عابد کمال بھی ڈٹکے فلور ملز کے غیر مناسب مطالبات ماننے سے انکار بولے شہر میں آٹے کی کوئی کلت نہیں جلد مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے جسٹس لاہور ہائی کورٹ سوہیل ناصف کا ڈسٹرک جیل خوششاب کا دورہ ڈسٹرک اینڈ سیشنجز خالد ارشد اور ڈی ای جی جیل خانہ جات فیصلہ باز سعید اللہ گوندل کے امراض جیل میں قائم کورٹ روم کا احتتاہ کر دیا جیل ہسپتال پی سی او روم اور کسن کا معاینہ کیا قیدیوں کے مسائل سنے اور مقدمات ظل نمچانے کی ہدایت کی شہر اولیہ کی صدیوں پرانی تحجیب اور ثقافتی اہمیت اجاگر کرنے کا فیصلہ کمیسٹر ملتان کا درباروں کی تزین اور رائش کا حکم کلہ کوہنہ کی تاریخی حیثیت بھی بحال کرنے کی ہدایت کی نحکمائی وقاف کو سرکاری ملات پر قابض مافیا کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم کشمیر بنے گا پاکستان بہاودین جکریہ یونیورسٹی ملتان کے طلبہ و طالبات کی پورا من ریلی کشمیر اور حریت رہنما یاسین ملک کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کیا وائس نانسلر منصورک پر سمیت خکلٹی میمران کی بھی شرکت اور ہاکی گراؤن ملتان میں چیف آف آرمی سٹاف انٹر ڈسٹرک ہاکی چیمپین سیب فائنل میچ ملتان ہاکیٹس اور ملتان کینٹ کلپ کے درمیان کھیلا گیا بہترین کرکستگی دکھانے پر کینٹ 11 ایک گول سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی موسیقی